صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی ظلم و ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و علم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ونستغبره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ بلا مضلل ومن يغلله بلا هاديل ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا وشبیعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوات حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل طيبا وعمل في سنة وامن الناس برائقه دخل الجنة او کما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذاتکن من الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین قابل صلح کرام معزز علماء کرام اور میرے عزیز بزرگو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی اللہ تبارک و تعالی انشاءت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ بُسْوَةٌ حَسَنَةً کہ تمہارے لئے زندگی گزارنے کے لئے بہترین طریقہ اور بہترین نمونہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ذات مقدسہ ہے اور ایک روایت نقل فرمائی جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ جنت کا ایک شورٹ فرمولہ بتلا رہے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیباً جس نے پاکیزہ اور حلال روزی کھائی وعمل فی سنت اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ طریقے کے مطابق زندگی گزاری وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقُهُ اور لوگ اس کی تقلیقوں سے معمون رہے دَقَلَ الْجَنَّةُ تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا یعنی جس آدمی کے اندر یہ تین صفتیں ہو کہ وہ حلال روزی کا احتمام کرتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا احتمام کرتا ہو اور اپنی ذات سے کسی کو تقلیق نہ پہنچے اس بات کا بھی احتمام کرتا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشحبری سنا رہے ہیں دَقَلَ الْجَنَّةُ تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اس لئے ایک مسلمان کی شام ہے المسلمون من سلم المسلمون من لسانه وعد کہ کامل مسلمان وہ ہیں جس کے سبان اور جس کے ہر سے دوسری مسلمان محفوظ رہے اس روایت کے جو روایت کرنے والے راوی ہے حضر ابن سائی خدری رضی اللہ تعالی انہو ہیں جن کا نام سعید بن مالک رضی اللہ تعالی انہو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت چھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بزوئے قمروت کے لئے لوگوں کی تشکیل کر رہے تھے جمع کر رہے تھے تو ان میں نوجوان بچے بھی تھے جو بھی جہاد کی عمر کو نہیں پہنچے تھے ان میں یہ حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالی انہو جن کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو کہا جاتا ہے یہ بھی اپنے آپ کو وہیں پنجوں کے بل اوچھا کر رہے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ بھی برے ہیں لیکن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا معاینہ فرمایا تو دیکھا کبھی کم عمری ہے کم سنی ہے جہاد میں چلے کے لائے تدہی ہے تو ان کو منع فرما دیا ان کے والد حضر سعید رضی اللہ تعالی انہو ہے مالک بن سنان رضی اللہ تعالی انہو یہ بھی غزو احرود کے اندر شریک تھے اور وہاں انتقال گیا شہید ہوئے ان کی والدہ ام سلیت رضی اللہ تعالی انہا ہے یہ بھی بری خدمت گزار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ چادر تقسیم کی جا رہی تھی جس سے صحابیہ عورتیں ان چادروں کو پردے کی طور پر استعمال کر رہی تھی تقسیم کرتے کرتے آخر کے اندر ایک چادر بچ گئی تو صحابے کرام نزوان اللہ تعالی علیہم اجمائین نے یہ مشورہ دیا کہ اس چادر کو آپ کی بیوی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتی ہے ان کو دے دی جائے کہ یہ چادر کے حق دار وہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے ارشاد فرمایا کہ ام سلیت کو بلاؤ وہ خدمت گزار عورت ہے کہ غزوِ عہوب کے موقع پر جب لوگ پانی کی ضرورت محسوس کرتے تھے مجاہدین کو یہ ام سلیت رضی اللہ تعالی انہا مشکیزہ بھر بھر کر اور پانی لانا کر ان کو پانی پلاتی تھی یہ حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو کی والدہ ہے تو جو راوی حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو ہیں ان کے والد بھی صحابی ہے ان کی والدہ بھی صحابی ہے لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر چھوٹے بچے تھے بعد میں علم حاصل کرنے کے اندر برا احتمام کیا اور بڑی محنت سے علم حاصل کیا بڑی احادیث کو جمع فرمایا جن احادیث کو زیادہ نقل کرنے والے صحابہ میں اکثر نام آتے ہیں ان میں مقصدین اگل حدیث حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو ایک صحابی ہے کہ انہوں نے بھی احادیث کو نقل کرنے کے لئے برا کام کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے زمانے کے اندر وہ بہت ساری روایت ان کو معلوم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ حضرت عبو سعید حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی انہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مکان میں داخل ہونے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے اجازت چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو اپنے کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں ان کی سلام کا ان کو پتا نہیں چلتا دوسری مطبع سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر بھی ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی دوسری مطبع سلام کرتے ہیں جب ان کو جواب نہیں ملتا ہے اجازت نہیں ملتی ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی آدمی کوئی چیز بول رہا تھا صحابہ سے پوچھا کہ کون تھے تو بتلایا تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے تو ان کو بلا بھیجا کہ تم یہاں پر آئے تھے واپس کیوں چلے گئے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں نے سلام کے ذریعے سے ٹیر مطبع اجازت چاہی آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تو میں واپس ہو گیا اس لئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر پر جاؤ کسی سے اجازت طلب کرو ٹیر مطبع سلام کرو اگر وہ اجازت دے لیتا ہے تو وہاں پر داخل ہو جاؤ اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس ہو جاؤ آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی اس لئے میں واپس ہو گیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات سنے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے بارے میں برا احتیاط فرماتے تھے ہمارے جیسے نہیں تھے کہ کوئی بھی بات سنیں ہم حدیث کہہ کر ان کو بیان کرتے رہتے ہیں لوگوں کے اندر فیلاتے رہتے ہیں جیسے کہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے موبائل کے اندر حدیث کے نام میں کوئی چیز آتی ہے حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی ہے حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن ہم بلا تحقیقے لوگوں کے اوپر اس کو فرورڈ کرتے رہتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہے حجر صلی اللہ علیہ وسلم نے برعید بیان فرمائی ہے کہ جو بات میرے نہ فرمائی ہو اس بات کو میری طرف منصوب کر کہ کوئی چیز بیان کرنا اگر کوئی آدمی اس کو اپنا تحریکہ بنا لیتا ہے فرزا فرزا اس کو چاہے کہ اپنا تھکانہ جہنب بنا لی حدیث عمر رضی اللہ تعالی ہوں جب یہ حدیث سنی پہلی مرتبہ سنی تو ان کو بنا تاجم ہوا کہ یہ حجر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہے یہاں پر کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے حدیث عمر رضی اللہ تعالی ہوں جیسے جلیل القدر صحابی اور ان کا یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حضیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شنیف کا نجیب باپ رکھتا ہے باپ الاحکام اس کا نجیب باپ لکھی ہے کہ ہر آدمی کو ہر چیز معلوم ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض مرتبہ براہ مچھا لیول کا آدمی ہوتا ہے لیکن کوئی چھوٹی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتی ہے حضی عمر رضی اللہ تعالی ہوں کہ یہ بات معلوم نہیں تھی کہ انہوں نے حضیث عمر رضی اللہ تعالی ہوں سے کہا کہ یہ حدیث کسی اور بھی نقل کرنے والے ہیں کہ حضی عمر رضی اللہ تعالی ہوں ورے دھبنا گئے کہ معلوم تھا حضی عمر رضی اللہ تعالی ہوں کا دور بور ہے کہ اگر وہاں پر گواہ پیش نہیں کیا گیا تو گورے سے خبر لی جائے سکتی ہے حضی ابو موسیٰ عشعر رضی اللہ تعالی ہوں مدینہ ویبا گندر مسجد حرم گندر حضی عبی بن قعب رضی اللہ تعالی ہوں جو بھر قرآن بھی سے ہیں حضی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبانی قرآن سننے کا صرف اللہ کی طرف سے ہیں حضی 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 صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطبع ابو سعید حضی عبی بن قعب رضی اللہ تعالی ہوں کے پاس جاتے ہیں اور مرماتے ہیں کہ آپ مجھے لَمْ يَقُنِ اللَّذِينَ قَبْرُو یہ پر کر سناو اللہ تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ صورت سنوں حضی عبی بن قعب رضی اللہ تعالی انہوں نے ترگیز سنا کیا اللہ نے کہا ہے تو پوچھا کیا اللہ نے کہا ہے حضی حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ سے لَمْ يَقُن سنوں حضی عبی بن قعب رضی اللہ تعالی کی آنکھوں سے جاری ہو آنسو جاری ہو گئے یہ حضی عبی بن قعب رضی اللہ تعالی مجدینِ حرم کے اندر درست دے رہے ہیں یہ حضی عبی موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی ان کے درست کے اندر جاتے ہیں اور بھر عرض کرتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے میں نے حضی عمر کے سامنے یہ حدیث بیان کی ہے کیا آپ میں سے کوئی اس حدیث کو جانتا ہے حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہو حضی عبی بن قعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارے درست میں سے ہر ساتھی اس بات کو جانتا ہے کہ حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نقل پر بھائی ہے لیکن میں گواہی کے طور پر اس مجلیس اندر سب سے چھوٹی عمر کی جو صحابی ہے حضی عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی ہوں کچھ صحابی کو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بستہ ہوں کہ حضی عمر رضی اللہ تعالی ہوں کی ہاں آپ کے حق میں گواہی دے کہ حضی عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی ہوں برے اچھے پائے کے صحابی ہے محبیت ہے محسنین افرحادیس ہے وزننتہ شاہد خولہ مفرمولہ ہمیں اعتبت بھرماتے ہیں جو آدمی آسانی کے ساتھ جنت میں داکھر ہونا چاہتا ہے وہ ٹیم باتوں پر عمل کر دے اللہ تعالی اس کو ضرور بھی ضرور جنت کے انگر داکھر خرما دیں گے خدری صلی اللہ وآلی صلی اللہ نے سب سے تہلی جو سیبت بیان ہماری من اقل وحیبت کہ جو آدمی حضار روزی کھائے گا اللہ تعالی اس کو آسانی کے ساتھ جنت میں داکھر فرمائیدہ شہید کندر حضار روزی کو برا دخل ہے کہ آدمی جیسی روزی کھاتا ہے اس کے آمار اس کے ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں لکھا ہے کہ جو آدمی حضار روزی کا احتمال کرتا ہے اس کو نیت آمار کرنے کی زیادہ توبیت ہوتی ہے اور جو حرام روزی کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے وہ گناہوں کی طرف آگے بھٹا رکھتا ہے اس لئے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی زہر کھاتا ہے چاہے وہ جان گوش میں کھائے یا انجانے میں کھائے زہر کا یہ اثر ہے تو اس کی جان کو رسان پہنچاتی ہے اسی طریقے سے اگر سے آدمی جان گوش میں حرام کھائے یا انجانے میں کھائے حرام کا یہ اثر ضرور ہوتا ہے اس کو نیت آمار کی توبیت اس سے چھیل لی جاتی ہے نیت آمار کی طرف اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے گناہوں کی طرف وہ زیادہ لقوط میں لگتا ہے بعض مرتبہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے رکھنا چاہتا ہے لیکن حرام روزی کی کسرت حرام روزی کی نحوزت اس کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے ہم اس بات کی بہت زیادہ کوشش کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم خلال روزی کو مانگے حلال روزی کمانے کی کوشش کرے فٹر کرے محنک کرے حدیث شریف اللہ تعالیٰ ہے طرف الحلال فریزت بعد الفریز تو جس طریقے سے نماز کرنا نماز کا پڑھنا فرض ہے رمضان کے رضو کو رکھنا فرض ہے مال ہو زکاة اٹھا کرنا فرض ہے مال ہو حد کرنا فرض ہے اسی طریقے سے حلال روزی کمانا یہ بھی انسان کے لئے فرض ہے اور کوئی آدمی یہ نہ سنجھے تو اس کے اندر بلی مشکت ہے حدیث شریف پر اندر برمایا کہ جو آدمی حلال روزی کمانے کے لئے جو بھی محنک کرتا ہے مشکت کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہار میں عمل کرنے کے برابر سواب عطا فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنی روزیوں کو حلال بنانا چاہیے کہ جب آدمی حلال ہوتی ہے تو اس کی نسلے بھی حلال طریقوں کی طرف جاتی ہے اور اگر آدمی حلال کی پرواہ نہیں کرتا جیسا کہ عام طور پر دکھا جاتا ہے کہ آدمی کی نفسانیت یہ ہوتی ہے تو اس کے پانس مال آنا چاہیے چاہیے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا اس لئے حدیث شریف کرتا ہے کہ بعض مطبع کوئی آدمی سفر کرتا ہے چاہے وہ حد کا سفر ہو یا دنیوی سفر ہو پراغنڈا حال ہوتا ہے بکر ہوئے بالو والا ہوتا ہے اللہ کے سامنے سجدنے مجھا کر یا ربی یا ربی اللہ سے گر گرہ کر دعائیں مانتا ہے لیکن اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اس کی دعائیں رنگ کرتی جاتی ہے اس کی دعائیں اوبر لہی ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اللہ سے مانگر تکے اللہ خوشادہ حلال بردت والی روزی عطا فرمائے اور حرام سے ہمارے کی فاضح فرمائے دوسری تیس یار آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو اشار تمائی وعامل سنت کے جعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے تاریخوں کے مقابل زندگی گزارے گا اللہ آسانی کے ساتھ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات مقدسہ ہمارے لئے سب سے زیادہ محبوب ہے ہمارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے کتنے طریقے موجود ہیں صحابہ کے حالات کو دیکھیں صاحب اسرہ کے برے مٹین کرنے بیتے ہوئے ہیں ایک صحابی کھانے کے لئے بیتے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سے کھانے کھانے کا رغمہ گر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ برے پائے جو اگھوٹی ہے اس طریقے بھی گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے رہتے ہیں تو دوسرے لوگ کے طریقے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برے لوگوں کی مٹین ہے برے لوگ اس طریقے موجود ہے اس طریقے سے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے لینا یہاں حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوٹ نہیں شکتا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مقابل زندہ کی گزارنے کی کوشی سننا چاہیے اور تیسری بار جو فرمائی کہ ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے کسی کا بڑا بھی نہ کرے کسی کو معیدہ نہیں پہنچا سکتے کسی کا نقص بھی نہ کرے کہ آقا فرماتے ہیں لوگ کی تقریب سے محفوظ ہو کہ سا آدمی جنت کے لگ آسانی کے ساتھ لیکن ہو جائے گا اللہ تبار و تعالی سے دعا ہے اللہ تبار و تعالی ہم تمام کو بھی حلال اشاہدہ بردو کو رضی عطا فرمائے حضور صلی اللہ و تعالی سنة سے ستی محبت رسی فرمائے عرق دی ذات سے ذرہ برابر کسی کو تقریب نہ پہنچے اس بات کا بیت مال کرے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوان الحمد اللہ دعوان